شرم کس بات کی شرم کروں میں کس بات کی شرم اس بیماری کو گھر میں اب رکھے بھی کون دوائیوں کا خرچہ اس کا الگ تو تو چپ چاپ تماشا دیکھ میں کیا کرتا ہوں وہ آپ کی ماں ہے جی آپ کے سیوا انتا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں میں نے بار بار بولا نا کہ تو صرف تماشا دیکھ میں کیا کیا کمال کر رہا ہوں گلابو او گلابو کام مر گئی تو جلدی سے بارہ مجھے بہت جروری کام ہے تجھ سے ہاں جی بولیے کیا جروری کام ہے آپ کو گلابو تو ایسے کر مجھے دو جار روپے لاکھے دے فٹا فٹ مجھے ٹھیکے والے کو دے کے انہیں دو ہزار روپے ہاں دو ہزار روپے دو ہزار میں نے دو لاکھ نہیں مانگے تجھ سے جلدی سے لاکھے دے جا فٹا فٹ مگر جی مجھے اگر مگر نہیں چاہیے مجھے پیسے چاہیے پیسے وہ بھی دو ہزار روپے فٹا فٹ لاکھے دے جا میرے پاس پیسے نہیں ہے جی گھر میں جو پیسے تھے وہ تو آپ پہلے اس دارو کی نشے میں اڑا چکے ہیں اور آپ اوپر سے کوئی کام دندہ بھی نہیں کرتے تو گھر میں پیسے کہاں سے آئیں گے جی اور اب تو بھوکے مرنے کی نوبت آگیا ہے میرے ساتھ بہت جبان لڑاتی ہے تو ایڈیٹ مجھے کچھ نہیں پتا فٹا فٹ روپے لاکھے دے جا میرے پاس پیسے نہیں ہے جی ساسو ماں کی بھی جو پینشن آتی ہے اسے بھی آپ اس دارو کے نشے میں اڑا دیتے ہیں ارے گلابو یاد آیا آج تو دس تاریخ ہے نا ماں والے ہی بڑاپا پینشن آگئی ہوگی لا ماں والے پیسے لا کر دے تو مجھے دیکھو جی وہ پیسے آپ مت لو ان پیسوں سے ابھی گھر کا راشن لے کے آنا ہے اور مننے کی سکول کی فیس بھی بڑھ دی ہیں جی ابھی مجھے راشن کی اور فیس کی پڑی ہے اور یہاں میں دارو کے لیے تڑپ رہا ہوں میری کوئی تجھے ٹینشن ہی نہیں ہے تو نہیں ماننے والی یہ ہارڈ ورک تو مجھے ہی کرنا پڑے گا میں لے کے آتا ہوں پیسے میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں جی آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ یہ پیسے مت خرچو ان پیسوں سے ابھی ساسو ماں کی دوائی لے کے آنی ہے بغیر دوائی کی تو وہ مر جائیں گے اس تو سوچو آخر وہ تمہاری ماں ہے جی آرے کائے کی ماں بڑیا مرتی ہے تو مرے مجھے اس بات سے کیا میں نے تو کچھ دن پہلے تجھے کہا بھی تھا کہ اس بڑیا کو گھر سے نکال جاتے ہیں کون اس کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائے روچ پر نہیں تو کاماننے والی تھی اور ویسے بھی ہے تو تو سمجھدار تجھے پتہ تھا کہ بڑاپا پینشن کے دو ہزار روپے مہینے کے عادے اس کے آرے جب وہ سونے کے انڈے دیتی ہے ایسی مرگی ہے تو میں کیوں ماروں اسے مجھے تو انڈے کھانے سے مطلب ہے نا کہتا ہوں میں آرے کیا ہوا میری پان کی دگی تو اداس کیسے بیٹھی ہے چل مجھے اس بات سے کیا ٹینشن ہے تو ایسے کر ماں کی پینشن لے کے آفٹ آفٹ ماں کو اب کی بار پینشن نہیں ملے گی جی اور آگے سے کبھی بھی نہیں ملے گی مگر کیوں گلابو ماں کی پینشن کٹ گئی ہے جی اسی لیے سمجھ گیا سمجھ گیا ماں کی پینشن نہیں ماں کا اس گھر سے اب پتہ ہی کٹ گیا ہے اب میں اسے گھر سے باہر نکال فینکوں گا یہ آپ کیا بول رہے ہو جی وہ آپ کی ماں ہے کس تو شرم کرو شرم کس بات کی شرم کروں میں کس بات کی شرم اس بیماری کو گھر میں اب رکھے بھی کون دوائیوں کا خرچہ اس کا جالک تو تو چپ چاپ تماشا دیکھ میں کیا کرتا ہوں وہ آپ کی ماں ہے جی آپ کے سوا انتا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں میں نے بار بار بولا نا کہ تو صرف تماشا دیکھ میں کیا کیا کمال کرتا ہوں رکھ چل بڑھیا اب تیرا اس گھر سے دانا پانی ختم ہو چکا ہے تو بھیک مانگ گھر سے بار جا کے گلابو میں اس بڑھیا کو گھر سے بار فینک کے آتا ہوں تو اتنی دیر میں میرے لیے کھانا بنا مجھے بھوڑوں کی بھوڑوں لگی ہے سمجھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی یہ آپ کی ماں ہے اور ماں سے بڑھ کرنا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا لیکچر نہیں لیکچر نہیں ہوں گے جسے لوڈی بھوڑوں جانتا ہوں ارے غلابو نکال آیا میں گھر سے بار بڑھیا کو مگر تُو کہاں چلی تمہارے اس لادلے بیٹے کو گھر سے باہر چھوٹنے جا رہی ہوں میں سمجھے مگر کیوں گلابو تمہارے اس لادلے بیٹے کو گھر سے باہر نکال رہی ہوں میں سمجھے اس کی پڑھائی کا خرچہ اس کی کپڑوں کا خرچہ اس کی کھانے کا خرچہ کون کرے گا اتنا خرچہ گلابو تیرا دماغ خراب ہے گیا کوئی اپنے بیٹے کو گھر سے نکالتا ہے گیا رکھ میں کرتا ہوں تجھے ٹھیک تو جیسے انسان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے آرے لانت ہے تش پہ تجھے تو نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی تو اس ماں کو اس دیوی روپ ماں کو تو گھر سے باہر نکال آیا جس نے تجھے نو مینے اپنی کوک میں رکھا جو خود گیلے میں سوئی پر تجھے انسان کو سوکے میں سلایا کیا آپ بکواس کر رہی ہے رکھ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کان کھول کے سن کہ جو تیرا بیٹا ہے نا اسے میں گھر سے نکال دی ہوں کیونکہ بڑا ہوکے یہ مجھے بھی گھر سے نکالے گا کیونکہ جیسا باپ بیسا بیٹا بیٹا باپ پہ ہی جائے گا جب یہ مجھے بڑا ہوکے گھر سے نکالے اس سے اچھے میں پہلے ہی سے گھر سے نکال دیتی ہوں کیونکہ نہ رہے گا باس اور نہ بچے گی باسوری باپ باپ دیکھ گلابوں میں لے آؤ ماں کو مجھے معاف خرصے میں نہیں جو پاپی ہوں ممتہ کے مندر کی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہم جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں اگر اس میں کسی بھی کارنوش ہماری وجہ سے آپ کا دل دکھتا ہے یا ہم سے کسی بھی طرح کی گلتی ہوتی ہے تو پلیز ہمیں اپنا بچہ سمجھ کے ماں کیجئے اور بھائیو میں جو یہ شرابی کا کردار آپ کے لئے نبارا ہوں کیول مطر منورنجن کے لئے شراب پینا سیحت کے لئے کافی ہنیکار کا ہے اسے گھروں جڑتے ہیں شراب کا سیون نہ کریں دھنیا بار موسیقی